اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس تیناتی کر دی ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس سپرین کو تینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی تیناتی کا اطلاق سترہ ستمبر دوہزار تئیس سے ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کی تیناتی کے منظوری صدر پاکستان نے دی صدر مملکت سترہ ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لیں گے آرٹیکل ایک سو پچھتر ایتین کے تحت یہ منظوری دی گئی ہے موجودہ چیف جسس کے ریٹائیمنٹ کے بعد صدر عارف علوی نے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس تیناتی کا آرڈر جاری کر دیا ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس سپریم کورٹ تینات کرنے کی منظوری سترہ ستمبر دوہزار تئیس سے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی تیناتی کا اطلاق ہو جائے گا جسس قاضی فائز عیسیٰ کی تیناتی کے منظوری صدر پاکستان نے دی ہے تفصیلات جانیں گے ابرار اس طوری ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار بتائیے گا جسس قاضی فائز عیسیٰ کی تیناتی کا فیصلہ ہو گیا ہے جی بالکل صدر مملکہ ڈاکٹر آرے والوی نے جسس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے سینئر جیجیں ان کی بطور چیف جسس سپاکستان تیناتی کر دی ہے اور تیناتی کا اطلاق سترہ ستمبر دوہزار تئیس سے جسس مردہ بنگیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوگا موجودہ کی جسس پاکستان جسس مردہ بنگیال آئین کی آرٹیکل اکسو اناسی تیتے سولہ ستمبر دوہزار تئیس کو ریٹائرمنٹ بھی عمر حاصل کر لیں گے ساتھ آتھ ساتھ مملکہ نے جسس کی تیناتی آئین کی آرٹیکل اکسو پیٹر ایتین کے تحت کی ہے جبکہ صدر مملکہ جسس قاضی فائز عیسیٰ سے ستہ ستمبر دوہزار تئیس کو عودے کا حالف اٹھائیں گے آرٹیکل اکسو پیٹر ایتین کی تحت منظوری دی گئی ہے اس وقت صدر آر ایف علیوی نے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس تیناتی کی گئی ہے اب رار بتائی گا سینئر ترین جج ہونے کی بنا پر ان کی تیناتی کی گئی ہے جی بالکل سینئر ترین جج ہیں جسس قاضی فائز کا چیف جسس عمرتہ بنگیال کے بعد اور بدور چیف جسس جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ستہ ستمبر کو اپنے عوضے کا حلب اٹھانا ہے اور ساتھ سولہ ستمبر کو چیف جسس پائز عمرتہ بنگیال کی جو مدد ہے وہ پوری ہو رہی ہے اس کے بعد جسس قاضی فائز عیسیٰ سینئر ترین جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس تیناتی کا حلب اٹھائیں گے اچھا ابرار یہ بھی بتائی گے یہ پروسیجر کیا ہوتا ہے کیا مختلف نام دیے جاتے ہیں یا پھر سینئرٹی کی بیس کے اوپر جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس تیناتی کا احکامات جاری ہوئے ہیں جی بالکل سپریم کورڈ میں جو بھی سینئر جج ہوتا ہے اسے چیف جسس تینات کیا جاتا ہے اور اس وقت جو ہے چیف جسس پائز عیسیٰ عمرتہ بنگیال پندہ ستمبر تک چیف جسس دیں گے اور اس کے بعد جسس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورڈ کی سینئر ترین جج ہیں تو وہ چیف جسس پائز عیسیٰ بنگیال پندہ سپریم کورڈ میں اپنا عدد سمبالیں گے اس کے ساتھ سپریم کورڈ کے جج ہیں جسس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سینئرٹی کی بنیاد پر جسس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں اچھا یہ جو تیناتی ہے اس کی دو مہینے پہلے ہی منظوری دی گئی ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آجی یہ جو تریقار کے مطابق ہے سپریم کورڈ کے چیف جسس سے حوالے سے صدر محملکت کی جائم سے پہلے ہی یہ تے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تو پہلے ہی مکمل کیا جاتا ہے اور پہلے ہی یہ قائم عدد کی جاتی ہے تاکہ جو چیف جسس ہوتے ہیں وہ بطور جو موجودہ چیف جسس ہیں ان کے ساتھ معاعت کریں دیگر جو معاملات ہوتے ہیں عدالتی یا سپریم کورڈ کے پروسیجر کے حوالے سے ان تمام معاملات کو سمجھے تو اس لیے چیف جسس کی بطور چیف جسس جسس قاضی فائزیسا کی تیناتی کر دی ہے اور وہ سپریم کورڈ کے چیف جسس کے حصے سے اپنے عدے کا حلف اٹھائیں گے موسیقی